میں بات کہہ رہا تھا گیت کے اوپر کی گیت کو گیت پر چار پنگدیاں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر میں آواز دوں گا آیوش کسیب کو کی روپ سجنے کے لیے یدی ایک درپن چاہیے روپ سجنے کے لیے یدی ایک درپن چاہیے راست رچنے کے لیے یدی ایک مدون چاہیے روپ سجنے کے لیے یدی ایک درپن چاہیے راست رچنے کے لیے یدی ایک مدون چاہیے تو سمیہ کی بانسوری کی گصہ گنگناہٹ سے بھرے گیت سننے کے لیے بھی گیت سامن چاہیے تو گیت سامن لے کر آپ بیٹھئے گا اور میں آواز دینا چاہوں گا آیوش کسیب کو جھوڑا تالیوں کے ساتھ وہ اپنے کچھ چاندار گیتوں کے ساتھ ہماری ساتھ جڑے ہیلو ہیلو بہت بہت شکریہ مجھے آواز دینے کے لیے ہیلو ایک گزل کے کچھ اشار دیکھیں کہ رونے چینج کر دو نو اس کو چینج کر دو ایک گزل کے چند اشار دیکھیں رونے کی آواز ہے آئی ڈولی سے رونے کی آواز ہے آئی ڈولی سے عشق کہیں پر کٹ بیٹھا ہے پٹری سے عشق کہیں پر کٹ بیٹھا ہے پٹری سے رونے والے رو لیتے ہیں اپنا دکھ رونے والے رو لیتے ہیں اپنا دکھ غم کا اندازہ لگتا ہے سسکی سے رونے والے رو لیتے ہیں اپنا دکھ غم کا اندازہ لگتا ہے سسکی سے ایک دنیا دکھتی تھی مجھ کو کھڑکی پر ایک دنیا دکھتی تھی مجھ کو کھڑکی پر اب دنیا دیکھتا ہوں کھڑکی سے ایک دنیا دکھتی تھی مجھ کو کھڑکی پر اب دنیا دیکھا کرتا ہوں کھڑکی سے بہت شکریہ پہلے ایک تھپکی بھی کافی ہوتی تھی پہلے ایک تھپکی بھی کافی ہوتی تھی اب تو نیند نہیں آتی ہے لوری سے پہلے ایک تھپکی بھی کافی ہوتی تھی اب تو نیند نہیں آتی ہے لوری سے مجھ کو بھی خوشیوں کے گھر میں جانا ہے یہ دروازہ کھلتا ہے کس چاہی سے مجھ کو بھی خوشیوں کے گھر میں جانا ہے مجھ کو بھی خوشیوں کے گھر میں جانا ہے مجھ کو بھی خوشیوں کے گھر میں جانا ہے یہ دروازہ کھلتا ہے کس چاہی سے کیا کہنے بھائی کہیں پر کٹ بیٹھا ہے پٹری سے مقتک کیوں لے چلتا ہوں آپ کو کی وہ کرے پران ارپن نہیں چاہیے اب کوئی بھی سمرپن نہیں چاہیے وہ کرے پران ارپن نہیں چاہیے اب کوئی بھی سمرپن نہیں چاہیے اس کی آنکھوں میں سچ کم ادھک جھوٹ ہے اس کی آنکھوں میں سچ کم ادھک جھوٹ ہے اس کی آنکھوں کا درپن نہیں چاہیے ایک اور مقتک دیکھیں کہ میرے جیون میں ساون نہیں آسکا ایک بھی موسم لبھاون نہیں آسکا میرے جیون میں ساون نہیں آسکا ایک بھی موسم لبھاون نہیں آسکا تم گئے تو سبھی پر وفی کے ہوئے تم گئے تو سبھی پر وفی کے ہوئے کوئی اپلک شپابن نہیں آسکا مجھے لگتا ہے کہ گیت پڑھنے کا جو ماحول وہ بن چکا ہے تمہیں گیت کی طرح آپ لوگوں کو لے چلا ہوں بلکل بھائی بلکل بلکل گیت دیکھیں ہم پرانے سوٹر میں مبند گئے تو مگر ہم پرنے سوٹر میں بند گئے تو مگر میں کسی اور سے تم کسی اور سے ہم زندہ باہر میں بند گئے تو مگر میں کسی اور سے تم کسی اور سے پال کی ایک سجی رہ گئی آنکھ میں تم کسی پال کی میں ودا ہو گئی میں کسی دوار بارات لے آیا تھا گونج شہنائیوں کی مگر کھو گئی ہم جہاں سے جدا ہو گئے موڑ وہ دیکھتا رہ گیا درش یہ گور سے ہم برنے سوتر میں بند گئے تو مگر میں کسی اور سے تم کسی اور سے اب جو ہے سنگنی کیسے چھولوں سے اس کو چھوٹے ہوئے یاد آتی ہو تم وہ جسے اس جگت نے جلایا نہیں میں وہیں دیپ ہوں اس کی باتی ہو میں وہیں دیپ ہوں اس کی باتی ہو جسے اس جگت نے جلایا نہیں میں وہیں دیپ ہوں اس کی باتی ہو باتی ہو تم اپنے لوگوں کی خاتر ہوئے ہم ملگ اہاں با 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 اپنے لوگوں کی خاتر ہوئے ہم ملگ جیسے ڈلی کالگاو لاہور میں ہم پر اپنے لوگوں کی خاتر ہوئے ہم ملگ جیسے ڈلی کالگاو لاہور سے ہم پرنے سوتر میں بند گئے تو مگر میں کسی اور سے تم کسی اور سے میں کسی اور سے تم کسی اور سے بہت شکریہ یہ اس طرح اور سردے سے نکالے گا ایک بار ایک اور گیت پڑھتا ہوں میں اس کے بہت شکریہ کوششیں تو بہت ہم نے کی تھی مگر کوششیں تو بہت ہم نے کی تھی مگر تم کو پانے کی سمبھاو ناورت تھی مجھے آشا ہے کہ جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کالیج کی طرح میں ضرور ڈریول کر جائیں گے اس گیت کو سننے کے بعد تو آشا ہے کہ آپ لوگ اتنا دھیان دے کر سنیں اس چیز کو کی کوششیں تو بہت ہم نے کی تھی مگر تم کو پانے کی سمبھاو ناورت تھی ہم نے سوچا تھا تم کو سنائیں گے پر ہم نے سوچا تھا تم کو سنائیں گے پر پریم کے گیت پرشتھوں میں ہی رہ گئے نیند کی نیو پر جو بنائے محل ایک دن وہ ورہ دھار میں بہ گئے ایک دن وہ ورہ دھار میں بہ گئے پھر کبھی گیت کوئی رچا ہی نہیں پھر کسی سے کوئی بھاو ناورت تھی پھر کنٹکوں پر لگاتار چلتے رہے ہم نے دیکھا کہاں ساتھ ہو یا نہیں بیدنا کی پراکاش ٹھاؤں میں بھی اپنے نینوں کو ہم نے بھی گویا نہیں اپنے نینوں کو ہم نے بھی گویا نہیں ورث تھا میرے یوون کا ہر بچپنا ورث تھا میرے یوون کا ہر بچپنا انگی نتجو سہی بیدنا بیل سے تھی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی زندہ بھائی ہم نے کی تھی مگر تم کو پانے کی سمبھاب نہ بیت تھی اگلا بند دیکھیں پاوسے جیسے کانٹا نکالے کوئی بہت شنک ہوتا ہے بہت شنک ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اس درجے پہ نہیں ہیں جب آپ پہلے ہوا کرتے تھے بہت کم وقت میں آدمی کہتے ہیں کہ آسمان سے دھراتل پر چلا آتا ہے تو اسی چیز کو جب ہم پریم کی بھاشاں میں کہتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ پاوسے جیسے کانٹا نکالے کوئی اس طرح اس ہی دے سے نکالے گئے پاوسے جیسے کانٹا نکالے کوئی اس طرح اس ہی دے سے نکالے گئے پھر نیرنتر تمس من میں بھرتا رہا میرے جیون سے سارے اجالے گئے میرے جیون سے سارے اجالے گئے دیپ من میں جلائے رکھا تھا مگر دیپ من میں جلائے رکھا تھا مگر روشنی کی موئی کل بنا گرت تھی کوششیں تو بہت ہم نے کی تھی مگر جیسے کانٹا نکالے اور انتیم بند پڑھتا ہوں اس گیت کا کی ایک یہ دکھ کی تم لوٹ آئے نہیں ایک یہ دکھ کی تم لوٹ آئے نہیں ایک یہ دکھ کی ہم نے پکارا نہیں یہ ردہ کہہ رہا تھا چلو اس طرف اور من کہہ رہا تھا دوبارہ نہیں اور من کہہ رہا تھا دوبارہ نہیں یہ سمجھنے میں ہم کو لگے دو برس ایک نرجیو سے پراتھنا بیرت تھی کوششیں تو بہت ہم نے کی تھی مگر تم کو پانے کی سمباب نہ بیرت تھی تم کو پانے کی سمباب نہ بیرت تھی بہت شکریہ